سنڈی بیسی ساپ اٹھ گیتھر ناو موسیقی ہائی آئیم یاکوب شرفی دوستو کہاں سے شروع کریں بلکہ یہاں سے شروع کرتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے زندگی بہت قیمتی ہے اسے آپ سمجھئے میں کس سندر میں کس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے ابھی ایک سلیبریٹی نے سوی سائٹ کیا ہے میں اسی سندر میں اسی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے there's no way out آپ ذرا خور کریں زندگی بہت قیمتی ہے زندگی بہت انمول ہے قدر کیجئے ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ سے شیئر کروں ایک کسی گاؤں میں ایک آدمی تھا جس کے پاس بہت خوبصد گھوڑا ایک نایاب گھوڑا تھا اتنا خوبصد اتنا شاندار کہ دور دور سے لوگ اس گھوڑے کو دیکھنے کے لئے آتے تھے لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا کسی طرح سے نکل کر پاس کے جنگل میں چلا جاتا اور کھو جاتا ہے لوگ آتے ہیں consolation کے لئے اور بہت افسوس ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس آدمی سے کہ بہت افسوس ہوا کہ تمہارا اتنا شاندار گھوڑا کھو گیا تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں کیا تمہیں نہیں معلوم جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے وہ جو کرتا ہے اچھے کے لئے کرتا ہے what god does does for the best لوگ کہتا ہے تمہارا گھوڑا کھو گیا اس میں تمہاری اچھا ہی ہے لیکن وہ بہت مطمئن رہتا ہے بہت شاند رہتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا جنگل سے واپس آتا ہے اور اس کے ساتھ دس جنگلی اور گھوڑے واپس آ جاتے ہیں دوستو آپ صرف سمجھیں کہ تھوڑی دیر تھر کر انتظار تو کریں رازے غمے حیات سے گھبران اے جگر کوئی بھی ایسی شام ہے جس کی زہر نہ ہو ہر شام ہر رات کہ صبح ہے لیکن اس کو وقت دیں گے اس کا انتظار تو کریں گے صبح ہونے کا انتظار کیجئے زندگی بہت قیمتی ہے انتظار کیجئے یقیناً خوشیوں سے پھر جائے گی پھر ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس گھوڑے پہ اس کا بیٹا تقریباً جو بیس سال کا ہوتا ہے دن سواری کرتا ہوتا ہے اور اس سے گر جاتا ہے اس کا پیٹ ٹوٹ جاتا ہے پھر بہت سارے لوگ اس کے پاس پہنچتا ہے کہ بہت افسوس ہوا کہ تمہارا بیٹا اس کھوڑے پر سے گر کر زخمی ہو گیا اس کا پیٹ ٹوٹ گیا تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں it was written ہوتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں لوگ کہتا ہے کیسا آدمی ہے اس کے بیٹا کا پیٹ ٹوٹ گیا ایک لوتا بیٹا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی کہتا ہے سب کو زبردستی وار فیلڈ میں یعنی فرنٹ پہ پھیج دیا جاتا ہے لڑائی کرنے کے لئے لیکن اس کا بیٹا جو گر کر جس کا پیٹ ٹوٹ گیا تھا وہ exempted ہوتا نہیں جاتا چونکہ پیٹ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کتنا اچھا ہوا اس پیٹ ٹوٹنے کی وجہ کر اس کا بیٹا گھر میں رہ گیا صحیح سلامت دوستو آپ انتظار کریں خبرائیں نہیں سندگی بہت قیمتی ہے اسے ویرت میں نگاوائیں آپ یقین جانے Life is to live ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر کوئی کٹھن فیصلہ لے رہے ہو آپ تو رک جاؤ پاس دس دن رک جاؤ اور اس کے بعد فیصلے لو دیکھو گے کہ دس دن پہلے جو آپ نے غصے میں فیصلے لینے والے تھے دس دن کے بعد جب آپ شانت ہو گئے ہیں تو آپ کو لگے گا وہ فیصلہ بالکل غلط تھا اور یقیناً غلط تھا جب کبھی آپ پریشان ہونا آپ کے لئے دو آتمی بہت پیچین ہیں اور وہ ہیں آپ کے ماں اور باپ ماتا پتا ان سے آپ مل کے دیکھیں شیئر کر کے دیکھیں وہ دو ایسے انسان ہیں جو آپ کے لئے سیلف لیسلی ہمیشہ کھڑے رہیں گے ان سے آپ مدد لیں ان سے شیئر کریں اور یاد رکھیں ایک بہت ہی پرانی فلم کا ایک گانہ ہے بدل جائے اگر مالی چمن ہوتا نہیں خالی بہاریں پھر بھی آتی ہیں بہاریں پھر بھی آئیں گی بہار ہونے بہار آنے کے انتظار کیجئے اور یقین جانئے جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی اور دروازے کھلتے ہیں ہمیں اس کے انتظار کرنا ہوگا ایک پر پھر سنیے گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے زندگی بہت قیمتی ہے اس کے قدر کیجئے بہت قیمتی ہے